سٹڈنٹس یہ میرے خیال میں اس چپٹر کا سب سے ٹرکی سوال ہے لیکن سٹڈی ویڈ می آپ کو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھائے گا یہ بھی بالکل پچھلے قویسچن کی طرح اس میں صرف پارٹ آف سرکمفرنس گیون ہے اور آپ نے سرکل کمپلیٹ کرنا ہے لیکن سینٹر فائنڈ آؤٹ کیے بغیر تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک گون سرکمفرنس کا پارٹ ہے اے بی آپ ٹو کارڈز لے لیتے ہیں سی ڈی اور ڈی ایک جتنی لیندھ کی جو کہ کارڈز ہوں گی اس سرکمفرنس کی اب آپ سی ڈی کارڈز کو پروڈیوز کریں گے ڈی پرائن تک یا ڈی ڈی ڈیش جو بھی آپ کہہ لیں اور ڈی ڈی کو ای پرائن تک اس طرح کے ان دونوں کے بیچ میں اینگل بن رہا ہے ڈی پرائن ڈی اور ای پرائن اب آپ نے دوسرے اینگل کنسٹرکٹ کرنا ہے ای پرائن ڈی ای ایف پرائن یہی اس کا سب سے ٹریکی ایریا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کیونکہ یہ ایکول ہونا چاہیے ڈی پرائن ڈی ای پرائن کی ایکول لیکن یہ کیسے ہوگا یہ دیکھتے ہیں آپ مہیر کر لیں اینگل ڈی پرائن ڈی ای پرائن کو پروٹیکٹر کی مدد سے ہمارے کیس میں اس کا اینگل آ رہا ہے 47 ڈیگری اب آپ پروٹیکٹر اٹھائیں اور اس کو لے کر جائیں پوائنٹ ای کیو پر اور یہاں سے اتنے ہی ڈیگری جو کہ ہمارے کیس میں 47 تھا اتنے پر پوائنٹ لگایا اور رے ای ای ایف پرائن ڈراؤ کر لی اس طرح ہمارے پاس یہ اینگل ڈی پرائن ڈی ای ایف پرائن آ گیا جو کہ ایکول ہے ڈی پرائن ڈی ای پرائن کے اب ہم نے اس کارڈ کے ایکول پروٹیکٹر کو اپن کرنا ہے سی ڈی کے اوپر ایکول اور اس کو لے جانا ہے ای ای ایف پرائن والی ریگیو پر اور وہاں پہ ہم لوگوں نے پوائنٹ ایس لگا لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس پہلی کارڈ تھی سی ڈی اب پھر نیکسٹ آگئی ڈی ای اور اب ای ای ایف بھی آگئے اسی طرح آپ نے آگئے کارڈ بناتے چلے جانے ہیں اب ہم کرتے ہیں پروٹیکٹر کو پوائنٹ ایف پر پلیس اور جس طرح پہلے کر چکے ہیں ہم لوگ 47 ڈیگری کے اوپر پوائنٹ لگایا ری ایف جی پرائن بنائی دوارہ سے اینگل ڈراؤ کر لیا کارڈ سی ڈی جتنا پروٹیکٹر اوپن کیا سوری کمپس اوپن کیا اور ری ایف جی پرائن کی اوپر پوائنٹ لگا لیا جی اس طرح اب ہمارے پاس ایک نیکسٹ کارڈ آگئی ایف جی اب آپ پینسل کی مدد سے اس آگ کو کمپلیٹ کر لیں اسی طرح آپ نے آہستہ آہستہ سارے کے سارے اینگلز ڈراؤ کرتے چلے جانا ہے جی کی اوپر پروٹیکٹر رکھ کے پھر ایچ کی اوپر پروٹیکٹر رکھ کے پھر آئی کی اوپر پروٹیکٹر رکھ کے اور یہ تمام کارڈز بھی ڈراؤ کر لینی ہے فائنلی آپ نے ہاتھ کے ساتھ سرکمفرنس کو کمپلیٹ کر لینا ہے کمپلیٹ کر لینا ہے کمپلیٹ کر لینا ہے